باہمان الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب خوش رہے آباد رہے اور جہاں بھی ہیں ہیپی رہے اور ہیلڈی رہے تہرہ کے کچن میں ویلکم ہے آپ کو تو آج ہم بنا رہے ہیں مکس ویجیٹیبل کباب یہ ویجیٹیبل کباب چکن کباب سے بھی زیادہ مزیدار اور ٹیسٹی بنتے ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ چکن بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے تو آپ میری یہ ریسیپی ٹرائے کیجئے گا بچے بھڑے سب بہت شوق سے یہ کھائیں گے تو آپ اس ریسیپی کو رمضان میں ٹرائے کیجئے گا تو جو بھی یہ کھائے گا وہ آپ کی بس طریف کرتا رہ جائے گا تو آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیے دیر نہیں کرتے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں اور اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے ایک پیارا سا کومنٹس کر دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے کڑائی لیئے اور اس میں میں نے چار سے پانچ کھانے کے چمچ کوکنگ اوئل میں نے ڈالا ہے کوکنگ اوئل کو ہلکا سا گرم کریں گے کوکنگ اوئل کو گرم کرنے کے بعد میں اس میں ڈال لوں گی کرش لسن تو اس میں لسن کا پیسٹ نہیں جائے گا فریش لسن چھیل کر تو اس کو موٹا موٹا کرش کر کے تو وہ ہم ڈال لیں گے اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا تو اب میں اس میں ڈال لوں گی اوئل کو گرم کرنے کے بعد اب میں اس میں ڈال لوں گی ون ٹیبل سپون میں نے ڈال لیا اس میں کرش لسن اور اس کے ساتھ ون ٹیبل سپون میں نے اس میں کرش لسن میں نے ڈال دیئے اور اس کے بعد میں ڈال لوں گی دو ہری میرچ لے کر اس کو بھی میں نے موٹا موٹا چوک میں نے کر لیا ہے تو وہ میں ڈال دوں گی صرف دو ہری میرچ تو یہ ہری میرچ کم یا زیادہ آپ اپنی مرضی کے مطابق یہ کر سکتے ہیں دونوں چیزوں کو ڈالنے کے بعد اس کو ہلکا سا بھونیں گے اور فلیم کو میں نے بلکل لو رکھا ہوئے تاکہ لسن جلے نا اس کا کلر چینج نہ ہو تو اس کو تب تک بھونیں گے جب تک اس میں سے ہلکی ہلکی حشبو آنے شروع ہو جائے تو میں نے فلیم کو بلکل لو رکھا ہوئے تاکہ لسن جو ہے وہ بھون جائے پر یہ جلے نا اور اس کا کلر ہم نہیں بدلیں گے تو دو منٹ تک میں اس کو بھونوں گی لسن کو کچن میں اتنی پیاری خوشبو آ رہی لسن کی جیسے لسن کو جب فرائی کرتے ہیں تو بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے تو دو منٹ بھوننے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی جو سبزیاں ڈالوں گی دو منٹ بھوننے کے بعد میں اس میں جو سبزیاں ڈالوں گی وہ ہے گاجر ایک بڑے سائز کی میں نے گاجر لیے اور اس کو میں نے موٹا موٹا میں نے قدوکش کر لیے اور دوسری چیز جو میں نے لیے وہ ہے بندگو بھی دو کب میں نے لیے بندگو بھی کے تو اس کو میں نے فائن سا جو ہے نا اس کو بھی میں نے چوب کر لیے اور اس کے بعد تیسری چیز جو میں نے لی ہے وہ ہے شملہ مرچ تیسری سبزی جو میں نے لی ہے وہ ہے شملہ مرچ ایک بڑے سائز کی میں نے شملہ مرچ لے کر اس کو بھی میں نے فائنٹ سا میں نے کار لیا تو یہ دیکھیں سب سے پہلے میں گاجر ڈالوں گی جس کو میں نے موٹا موٹا میں نے قدو کش کر کے میں نے رکھا تھا تو سب سے پہلے اس میں جائے گی گاجر اس کے بعد دو کپ اس میں جائے گا بندگو بھی جس کو میں نے فائنٹ سا میں نے چوب کر لیا تھا اور تیسری چیز جو اس میں جائے گی وہ ہے شملہ مرچ تو سبزیاں آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی اس میں چیز ڈال سکتے ہیں جیسے مٹر یا اگر آپ کچھ اور ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو میں نے یہ تین سبزیاں اس میں ڈالنی ہے تو سبزیاں ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا بھونیں گے بھونیں گے اتنا کہ سبزیاں جو ہیں وہ نرم بھی نہ ہو سوف نہ ہو اور بس ہلکی سی ہلکا سا اس کو دو منٹ تک تقریباً اس کو بھونیں گے تو زیادہ اس کو نہیں فرائی کریں گے بھونیں گے اس کو سبزیوں کی اتنا بھونیں گے کہ لسن کی خشبو ہے وہ سبزیوں میں آ جائے تو اچھی سی خشبو آنے شروع ہو جائے تو میں پھر اس میں دو منٹ تک تقریباً میں اس کو بھونوں گی تو پھر اس میں جائیں گے ڈرائی مسالے ساتھ ساتھ میں چمچ چلاتی جاؤں گی تاکہ یہ نیچے سے لگے نا سبزیاں نیچے سے لگے نا اور سبزیوں کا جو معایش شیر ہے وہ سارا جو ختم ہو جائے تو دو منٹ تک تقریباً میں نے سبزیوں کو بھون لی ہے اور اس کی ہلکی سے خشبو آنے شروع ہو گئی ہے تو اس کو ہم نے سوفٹ نہیں کرنا گلانا نہیں ہے سبزیوں کو تو اب میں اس میں ڈالوں گی تو فرنس یہ مکس ویجیٹیبل کباب اتنے مزہ دار ہیں اور جتنے مزہ دار ہیں اتنے ہی یہ ہیلڈی ریسپی ہے تو آپ یہ ریسپی رمضان میں ضرور ٹرائے کیجئے گا مزے کا مزہ اور بجٹ فرینڈلی ہے یہ زیادہ بجٹ بھی نہیں اس میں لگتا کیونکہ یہ سبزیاں رمضان کے دنوں میں سب کے گھر میں ہوتی ہیں تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کے جستر خان میں یہ ایک بہت اچھا اضافہ ہوگا تو یہ سبزیاں ہو گئی ہیں تو اب میں اس میں ڈالوں گی ڈرائے مسائلے چمچ چلا کر سب سبزیوں کو کٹھا کر لیں گے تو اب اس میں سب سے پہلے جائے گا نمک اور اس کے بعد اس میں میں ڈالوں گی موٹی کٹی لال میرچ وہ بھی وانٹی سپون مسائلے کم یا زیادہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں وہ جتنا آپ ڈالنا چاہیں تو یہ میں نے ڈالی موٹی کٹی لال میرچ وانٹی سپون اور اس میں اب کٹیوی کالی میرچ وہ بھی میں ڈالوں گی وانٹی سپون فریش کٹیوی جو ہے کالی میرچ وہ میں ڈالوں گی کیونکہ اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی تو وہ میں نے ڈال لیا ہے وانٹی سپون اس میں تو اب اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں چکن پاودر تو یہ چکن پاودر میں نے ڈالا ہے تقریباً وانٹی سپون کیونکہ ہم یہ سبزیوں کے کباب بنا رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کباب کو مزہدار بنانے کے لیے اس میں چکن کا ٹیسٹ لانے کے لیے میں نے اس میں چکن پاودر میں نے استعمال کیا تاکہ مزہدار سی ریسے بھی یہ بنے تو اس کے بعد چکن پاورڈر اس میں ڈال کے اس کو اچھے طرح مکس کر لیں گے اور چارٹ مسالہ بھی اس میں ڈال لیں گے اب چارٹ مسالہ میں اس میں ڈال لوں گی وانٹی سپون تو سوری فرنس یہاں پہ میں ڈالنا بھول گئے تھے لیکن میں نے چارٹ مسالہ بھی اس میں میں ڈالا تھا وانٹی سپون تو چارٹ مسالہ ڈالنے کے بعد اس میں جائے گا پانی ڈیڑھ کا پانی ہم اس میں ڈالیں گے ایک کب میں نے ڈال دیا آدھا کب میں اور لے کر اس میں میں ڈال لوں گی ڈیڑھ کب میں نے اس میں پانی ڈال لے اور اس کو اتنا پکائیں گے صرف ایک اوبال آنے تک بس اس کو زیادہ نہیں پکانا ابھی میں نے اس میں پانی ڈال لے تو بس اس کو جب ایک اوبال آئے گا تو پھر ہم اس میں آگے کیا کرنا ہے پھر وہ تو بس اس کو ایک اوبال آ جائے بوائل ہو جائے گی تو پھر میں اس میں چیزیں شامل کرتی ہوں تو فرنس اس میں نہ میں نے میدہ ڈال لے نہ میں نے کون فلائر ڈال لے اور جو چیز میں ڈالوں گی وہ اب آپ دیکھیں جو لوگ میدانی ڈالنا چاہتے وہ یہ چیز ڈال لیں تو یہ دیکھیں پانی میں اوبال آ گیا ہے تو اب اس میں میں ڈالوں گی کیونکہ سبزیوں کو ہم نے زیادہ گلانا نہیں ہے اور فلیم کو میں نے بالکل لوگ کر دی ہے اور اب اس میں میں ڈالوں گی سوجی ایک کپ یہ دیکھیں یہ والا کپ میں نے لیا ہے سوجی میں اس میں ڈالوں گی ایک کپ اور اس کو سوجی کو تھوڑا تھوڑا کر کے میں ڈالوں گی تاکہ یہ اگدم سے گھٹلی نہ بن جائے آپ کو پتہ ہے کہ سوجی جب ڈالتے ہیں تو وہ اگدم سے کٹھی ہو جاتی ہے اس کی گھٹلی بن جاتی ہے تو میں ساتھ ساتھ یہ سپیکٹولا میں چلاتی رہوں گی تاکہ اس کی گھٹلی نہ بنے اور یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے میں ڈال رہی ہوں اور ساسا چمچ چلاتی جا رہی ہوں اور اس کو مکس کرتے جائیں گے ساسا تو بس یہ یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا ذرا تیزی سے کرنا ہے کہ اس کو ساسا مکس کرتے جانا ہے یہ آپ کا سپیکٹولا یہ رکھے نا آپ نے اس کے ساتھ اس کو اچھی طرح جو ہے نا وہ مکس کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ تھیک ہوتا جا رہا ہے سوجی ڈالنے کے بعد ساسا سوجی بھی پک رہی ہے اور یہ تھیک بھی ہوتا جا رہا ہے تو یہ ڈالتے جائیں گے اور اس کو ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے اور جب یہ مکمل پک جائے گا تو یہ کڑا ہی جو ہے یہ جو ہم نے سبزیوں کی ڈو تیار کی ہے یہ اس کو چھوڑ دے گی سب سبزیوں کو چھوڑ دے گی مطلب لیدہ ہو جائے گی ساری یہ ڈو جو ہے سبزیوں کی جو ہم نے یہ مکچے تیار کی ہے یہ سارا لیدہ ہو جائے گا تو یہ تھوڑی تھوڑی کر کے میں نے ایک کپ سارا میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب اس کو اچھی طرح میں مکس کروں گی اور مسلسل اس کو مکس کرتے رہنا اس کو چھوڑنا نہیں اور یہ ویجیٹیبل کباب جو بھی کھائے گا یقین مانے بچے ہلانا کہ بچے یہ سبزیوں کے کباب نہیں کھاتے تو یہ بچے ایک دفعہ کھائیں گے تو وہ بار بار کہیں گے کہ آپ کو یہ بار بار کہیں گے کہ ماما یہ کباب بنائے اتنے مزہدار بنتے ہیں تو یہ دیکھیں جو میں نے مکس بنائیا تھا یہ سبزیوں کا سارا تو یہ دیکھیں اس نے یہ کڑاہی کو بلکل پین کو بلکل چھوڑ دیا یہ ڈو کی طرح بن گیا ہے بلکل تو یہ دیکھیں تو اب یہ میں نے فلیم کو بند کر دیا ہے تو اب اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے میں رکھ دوں گی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے تو پھر اس کا اگلا پر اسی جرم کرتے ہیں تو اس کو تھنڈا ہونے کے لیے میں رکھ دیتی ہوں تھوڑی دیر تک دھک کر میں رکھ دیتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ سارا مکس جو تھا یہ تھنڈا ہو گیا ہے اور اب اس میں جو چیزیں مکس کرنی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ دو آلو میں نے لیے تھے اس کو میں نے اباہ لیا تھا اور اس کو میں نے موٹا موٹا میں نے قدو کش کر لیا ہے تو یہ دو آلو جو میں نے ابلے ہوئے تھے قدو کش کیے ہوئے تھے اس کو بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور یہ دھنیا میں نے تھوڑا سا ڈالیا اور اب ان چیزوں کو سبزیوں کو آلو کو ابلے ہوئے آلو جو میں نے قدو کش کر کے اس میں میں نے ڈالے تھے اور دھنیے کو ان تینوں چیزوں کو مکس کریں گے بڑی اچھی طرح ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح مسل مسل کے اچھی طرح مکس کریں گے اور یہ دیکھیں یہ یہ شامی کباب کو بیف کباب کو جو بھی ہے یہ سب کو پیچھے چھوڑ دیں جتنے مزیدار یہ بنے اور یہ دیکھیں ہاتھوں کو میں نے آئل لگا کر یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح آئل یہ گریس کر لیا آئل کے ساتھ اور اب ہم میڈیم سائز کی ٹکیاں بنائیں گے بہت ہی اچھی سی شیف ان کو دیں گے یہ دیکھیں میڈیم سائز کے میں نے ٹکیاں بنا لی تو باقی ساری ٹکیاں بھی میں اسی طرح بنا لوں گی تو آلووں کو فرنس اوبال کر میں نے تھنڈا کر لیا تھا اور اس کو میں نے گریٹر کے ساتھ گریٹ کر کے تو وہ میں نے تھڈے کر کے میں نے اس میں ڈال لی آپ بے شکرات کو بال کے وہ رکھ لیں تو یہ دیکھیں ٹکیاں بنا کر میں اس طرح رکھ لوں گی تو آپ یہ ٹکیاں رمضان کے دنوں میں بنا کر فریز کر لیں آپ نکالیں افتاری کے ٹائم پہ سہری کے ٹائم پہ جب بھی آپ کھانا چاہتے ہیں تو آپ نکالیں اور اس کو فرائی کر لیں اب یہ ٹکیاں میں نے بنا کر رکھ لیں تو اب اس کو فرائی کریں گے تو اس کے لیے میں نے ایک بڑے والا بول لیا اور اس میں میں نے ڈال لیا ہے دو ہنڈے اور ان دو ہنڈوں کو میں تھوڑی سی نمک تھوڑی سی بالکل نمک اور کالی مرچ ڈال کر ذرا سا بالکل کیونکہ ہم نے سب ویجیٹیبل میں بھی ڈالا ہوا مسالے وغیرہ سب ڈالیں ہیں تو ہم بالکل چھوٹکی برابری ڈالیں گے کالی مرچ اور نمک تھوڑا سا ڈال کر اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیں گے اچھی طرح پھینڈ لیں گے اور جو ٹکیاں ہم نے بنا کر رکھی ہیں تو ان کو اس کے اندر ڈپ کر کے تھوڑا فرائی کرتے جائیں گے تو پین میں میں نے تو یہ دیکھیں پین میں میں نے اوئل ڈال کر ایک کب میں نے اس میں کوکنگ اوئل ڈالا ہے اور اس کو میں نے گرم کرنے کے لئے میں نے پہل نہیں رکھ دیا تھا بالکل میڈیوم فلیم پر تو یہ دیکھیں اب ٹکیاں کو لے کے یہ ٹکیاں منا کے میں نے رکھی ہیں ان کو میں نے انڈے میں ڈپ کیا اور میں اسی طرح میں یہ پین میں ڈالتی جاؤں گی تو آپ یہ ٹکیاں بنائی ہیں مکس ویجیٹیبل تو ان کو آپ بریٹ کرمز کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ بریٹ کرمز آپ جب اگر لگانا چاہتے ہیں تو اس طرح کریں آپ کہ یہ جیسے میں نے انڈے میں ڈپ کیا ہے پھر بریٹ کرمز لگا کر تو آپ ان کو فرائی کر لیں تو میں اس کو انڈے میں ڈپ کر کے فرائی کر رہی ہوں کیونکہ مجھے ایسی اچھی لگتی ہے تو آپ اگر وہ لگانا چاہتے ہیں کرمز تو آپ وہ بھی لگا کے کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے اور بھی زیادہ کریسپی اور مزیدار بنیں گی بہت ہی ٹیسٹی بنیں گی تو ان کو زیادہ نہیں کرنا بس ہلکا سا ایک سائٹ سے کلر آجائے اس کو چھیڑنا نہیں ہے پہلے جب ایک سائٹ سے تھوڑی دو منٹ تک آپ ان کو رہنے دیں اور جب ہلکا سا کلر آجائے تو آپ ان کی سائٹ جو وہ چینج کر دیں اور یہ ریسپی بہت ہی جلدی اور یہ بجٹ فرنڈلی بننے والی ریسپی ہے یہ نہیں کہ آپ اس میں بہت زیادہ چیزیں ہیں یہ تینوں سبزیاں عام طور پر گھر پہ ہوتی ہیں رمضان کے دنوں میں یا اس سے پہلے تو آپ یہ ضرور بنائے بنائیے گا امید ہے کہ یہ بچے اور بھڑوں سب کو بہت پسند آئے گا انشاءاللہ تو یہ دیکھیں اب یہ فرائی ہو گئی ہے تو میں ان کو نکالتی جاؤں گی اور اوئل کو اچھی طرح میں سٹین کر لوں گی تاکہ ایکسٹرا اوئل نہ آئے تو یہ نکال کے پھر میں دوسرا جو سٹیپ ہے پھر سیکنڈ پور میں ڈالوں گی اس میں تو باقی سارے کباب بھی اسی طرح فرائی کر لیں گے تو اسی طرح دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح ان کو فرائی کر کے تو یہ دوسرا پور میں نے ڈالا ہے تو دونوں سائیڈوں سے اس کو اچھی طرح کر کے ہلکا لائٹ سا کلر دے کر تو ہم ان کو نکال لیں گے اور گرما گرم انہیں سرف کریں گے تو آپ اس کو ہری چٹنی کے ساتھ کھائیں یا کیچپ کے ساتھ کھائیں تو دونوں کے ساتھ یہ بہت ہی مزہ آتا ہے تو یہ دوسرا پور دیکھیں میں ان کو بھی میں اٹھا رہی ہوں ان کی سائیڈ کو جب ہمیں چینج کر رہی ہوں تو امید ہے آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگے گی تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنی فیملی میمبرز میں بھی آپ اس کو شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے ایک اچھا سا کمنٹس کر دیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو تو آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے رکھئے گا اور طہرہ کو دیجئے اجازت تو انشاءاللہ کلتہ کے لئے اللہ حافظ